موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آپ سے مخاطب آپ کا میز بن وسیم احمد اور اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کیلنڈر پار آج انیس فروری سال دو ہزار اکیس اور آج جمعہ کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام عالمین کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں اکتص پر بے شمار درد و سلام پولٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم وآلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات ہیں انواشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ماں آپ کی خدمت میں آج رہا ہوں بے شک بے شک خبریں میں نے کوئی چونکے رکھی ہیں ایک ریدھم کے ساتھ پروگرام چاہتا ہے آپ ادھر ادھر نکلتے رہا تو بہت دور چلے جاتا ہے پہلی خبر ایف بی ایر کے لیے چیئرمن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو جون میں بجٹ آنا نا جو کہ مالی سال دو ہزار بائیس کا بجٹ ہوگا اس میں ایک آشاریہ ایک چار ٹرلین روپیز کی سبسیڈیز واپس لے لی جائیں گی یعنی گیارہ سو چالیس عرب روپے کی جو ریایتیں ہیں مختلف شعباجات کو وہ واپس لے لی جائیں گی ہاں وہ رائیتیں ہی ہوتی ہیں یا رائیتیں نہیں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتی ہے سرکار آپ کو دھوکہ دیتی ہے کہ جناب اس چیز کے اوپر ہم ٹیکس لگا رہے ہیں لیکن ٹیکس آپ نہیں دیں گے کہ سرکار ٹیکس دے دی اور یہ آپ کو سبسیڈیز کے نام کے اوپر دیا جائے گا اور کسی بھی وقت وہ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ سرکار آپ کے اوپر گیارہ سو چالیس عرب روپے کا نئے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے پچھلے بجٹ میں کتنے ٹیکسز میں اضافہ کیا تھا سرکار نے کافی زیادہ کیا تھا آٹھ سو عرب روپے یعنی جون دو ہزار بیس میں بجٹ میں سرکار نے آپ کے اوپر آٹھ سو عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگایا تھا سمجھئے گا اور صرف یہ کب ہنے لگی ہے اگزمشن ختم بجٹ میں ہاں تو اگلے سال سرکار آپ کے اوپر گیارہ سو چالیس عرب روپے کے نئے ٹیکس لگا کے کہے گی ہم نے تو کوئی ٹیکس لگایا ہے نہیں اگزمشن ختم کی ہے ٹیکس لگایا ہے نہیں یعنی کہ پچھلے سال آپ کے اوپر آٹھ سو عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگے تھے آئندہ سال آپ کے اوپر گیارہ سو چالیس عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگیں گے ایسے کہ لو میں برا لاغ نہ ہوں ہے کہ چیزیں کھول گے بیان کار دیں سمجھا گی جی کھول کھول گے گیارہ سو چالیس عرب روپے کے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں اب یہ جون تک آپ پہاڑا پڑے گیارہ سو چالیس عرب روپے کے نوے ٹیکس لان جا رہے ہیں اور زیرو بجٹ زیرو ٹیکس بجٹ انہیں کلیم کرنا جے ٹھیک ہے مو دے جھوٹ بولنا ہے انہیں کہ چلو داداری اتنی زیادہ پیسے نکلیں گے پچھلے سال آپ آپ آٹھ سو عرب برداشت کر گئے ہیں نا ساڑھے یارہ سو عرب روپے بھی برداشت کاری لاؤ گئے ایس سال تو سی اچھا جی ٹھیک ہو گیا مبارک ہو کس بات کی مبارک ہو کس بات کی تیہتر سال کی تاریخ میں ہیلتھ کے شعبے میں پہلی دفعہ ایک عزاز پاکستان کے حصے میں ہے وہ کیا جی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کرونا کی ویکسین جو ہے وہ بک رہی ہے یہ چیز ہم دنیا کے واحد ملک ہے دنیا کا افریقہ کا روانڈا گریب ملک کے اندر بھی کرونا کی ویکسین نہیں بک رہی وہاں کی حکومت لگا رہی ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے بھٹان میں بھی ویکسین نہیں بک رہی برما میں بھی ویکسین نہیں بک رہی بد سے بدترین حالات میں وہاں پہ وہاں کی حکومتیں ویکسین لگا رہے ہیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے عمران خان کی اماندر کی حدت میں عمران خان کی امامت کے اندر اس ریاست پودینہ کے اندر ویکسین جو ہے وہ با ایک پرائیس آپ کو لگائی جاری ہے اگلی بات ہے ایمانوالو تمہیں اس سے اگلی بات نہ بتائیے کبھی نہ کہ سپیشل اجلاس کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو پرائیس ویکسین لگائی جائے گی اس کی قیمت کا مقرر کرنے کا اختیار حکومت کو حاصل نہیں ہوگا حکومت اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی پرائیویٹ پارٹی ویکسین منگوائے اپنی قیمت مقرر کرے اور ویکسین اس کے اوپر لگائے چکتائی لیپ زندہ بات شوکت خانم نے دنیشن دے وہ تو یوں تھی ہے گئے انہیں گیا کہ سینرڈی ٹکٹ نہیں نہیں جسی مل بس ادھی قبر ہی نہیں پرندے چکتائی آلے دینا اڈا وڈا حراب ہو رہے ادھی قبر پرہ نہیں دیا پہلے اس نے کرونا ٹیسٹوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوٹ مار کی ہے اب ویکسین لگانے کے اوپر لوٹ مار آہا یہ چیز یار میں سوچتا ہوں کہ جب آخرت میں ان کو لٹکسیٹا جا رہا ہوگا ان کو درے مارا یا اللہ مجھے اس موقع پہ نہ طلب ضرور فرمانا میں دوزخ میں ہوں جنت میں ہوں اے چکتائی اے چکتائی آلے چھترال پہنے ہمیں دیکھنی ٹھیک ہے آہو مجھے طلب ضرور فرمائیے گا اس وقت میری آپ سے دعا ہے یار اتنی لوٹ مار اتنی لوٹ مار اور افیشل لوٹ مار ٹھیک ہے پیپرا رول ایپلیمنٹ نہیں ہوں گے اگری خبر بھی اسی سے متعلق ہے اچھا پڑھوں پیپرا رول کی ایگزمشن سرکار نے پچھلے دنوں عطا فرمائی تھی کہ جو پاکستان اگر خرید دے گا اور اس میں اپنی پرائیوٹ پارٹیوں کو بھی نکال دیا وہ پرائیوٹ پارٹی کے اوپر تکھر پیپرا رول ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے لیکن اگر پاکستان کوورڈ کی ویکسین خرید دے گا تو اس کے اوپر پیپرا رول ایمپلیمنٹ نہیں ہوں گے یہ پہلا بارش کا قطرہ تھا خون سنے گوہر میں قطرہ تھا چیتے کی امپورٹ میں جو ٹی سی پہ کرے گی کوئی پیپرا رول اپلائی نہیں ہوں گے یعنی ٹکا کے لوٹ مار ہوگی کھلے کھاؤ تو ننگا نہ ہو مجھتاہ تمہیں خبر دیا کھلے کھاؤ تو ننگے نہ ہو بڑی خبر ہے نا یعنی چینی آپ کو سرکار صرف اجازت دے گی کتنے کی ملتی ہے لے آؤ یہاں پہ کتنے کی بیجتے ہو بیج لو اور جس پہ پیپرا رول نہیں لگتے اس کو آڈٹ بھی نہیں ہوتا یا سرکار آڈٹ نہیں کر سکتی وہ اپنا ساپ کتاب دے رکھنگے نا اور قربانی ساڑھے بچے برخوردار سجاد مصطفہ باجبادی ہو گئی انہیں نشان دے قادرزی کے لوٹ مار رہا ہون رہی ہے سجاد مصطفہ باجبادی نہیں جمعہ کوئی مانت تیری راتی ٹھیک ہے کھڑا ہو گیا بچارے کو میں نے بیس میں گریڈ میں سے نکال کے باہر مارا تمام اس کو نکالنے کے لیے تمام رولز اور ریگولیشن جو تھے وہ اوور رول کر دیا ٹلنٹڈ بچا ہے اگر چل خبر یہ چھپی ہو یہ ہے کہ چنگی کی قیمت ممکنہ طور پر سو کا انساء کراس کر سکتی ہے یعنی کہ امپورٹ کرنے کی اجازت ادھر سے سوڑ پر کا ریٹ بڑھایا یعنی آپ دیکھیں وہ اپنے دوستوں کو کس طرح نوازتا ہے وہ کس طرح لوٹ مار کرتا ہے اس سے پہلے زرداری کی دوستی مشہور تھی یہ اس کو بھی کراس کر گیا ہے دادہ جی پاکستان کے آئین کا نام بدل کے ہم عمران خانہ رکھ دیں کہ وہ جو گہرہ وئی آئین ہے میرا خیال ہے گلو گلزار رکھ دیا جائے آئین پاکستان کی بجا آئین گلو گلزار رکھ دیا جائے آئین گلو گلزار افزل کل کو تو کہے گا ساکب نسور اور خوصہ رکھ دیا جائے نہیں آپ کی زمان ہکاری ہے میں نے تو ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل انیلسز کے بنیاد پر ایک فورکاوسٹ نکالی تھی لیک کو مجیر کیا تھا کہ پرائسز اس طرح جا رہی ہیں دادا جی نے کہا کہ کنزرویٹی بات کریں تو ایک سو چالیس سے اوپر اور اگر ہم اسے ڈھیلا ڈھالا تذیر پیش کریں تو ایک سو پچاس روپے پہ پیٹرول کی کیم ہو جائے گی یہ کل کے پروگرام جون تک کل کے پروگرام میں ہماری بات ہوئی اوفیشلی خبر آگئی ہے اور اوفیشلی میں اس کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سویل سرفراز صاحب نے خبر ریپورٹ کیا اور دادا جی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایف بی آر کے اوفیشل ہیں خبر سنیے گا ریمیننگ فورٹی پرسنٹ پیل ٹارگٹ یعنی پیٹرولیوم اسنوات کی قیمت میں رہ جانے والا نہیں پیٹرولیوم پرائسز کے گندر جتنا اضافہ ہونا تھا اس میں چالیس پرسنٹ اضافہ ہونا ابھی باقی ہے یہ یہ مطلب ہے تو بھی میٹ بائی جون یعنی جون تھا کہ پیٹرولیوم کی قیمتوں میں چالیس پرسنٹ مزید اضافہ ہو جائے گا اس وقت آئل کی پرائسز کیا ہیں ایک سو بارہ ایک سو بارہ روپے پر لٹر ایک سو بارہوں کا چالیس پرسنٹ کتنا ہوتا ہے چوالیس روپے سی بیسے تو ایک سو بارہ میں چوالیس ڈالیں تو کتنے ہو گئے ایک سو چھپن روپے ون ففٹی سیکس میں نے آپ سے ارس کیا تھا اور پروائیڈڈ کی بھلا جے ڈالر ایک سو چھپن پہ رہا ایک سو اٹھاون پہ رہا میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا دادا پتہ شو کے سننے والے ناظرین کو اگر یاد ہو سامنے ان کو بھی اور ناظرین کو بھی کہ میں نے پہلے ارض کر دیا تھا کہ ڈالر پٹرول کی قیمت ٹھیک ہے وہ ایک ڈالر پر لٹر پہ جانی ہے پروائیڈڈ کے ڈالر ایک سو چھپن کا رہا ایک سو اٹھاون پہ آج کی قیمت چال رہا ہے جب ہم پروگرام کر رہا ہے تو پھر یہ ایک ڈالر پہ جائے گا ایک ڈالر پر لٹر پہ جائے گا لیکن ایک ڈالر پر لٹر پہ کون سا ہوگا ہائی اوکٹین ہائی اوکٹین تو یہ جو ریگولر ہوتا ہے یہ پانچھے روپے اس سے کام ہوتا ہے دس کرو پہ تک فرق پڑ جاتا ہے یہ اتنا کا فرق ڈال لیجیے گا ہائی اوکٹین ایک ڈالر پہ جائے گا زبار کالی کیوں کالی زبانہ یار میں تو کیلکولیشن پہ چال رہا ہوتا ہوں بھائی نیچرل کیلکولیشن ہے ٹھیک ہے اور کل بھی میں نے ارز کیا تھا آج بھی ارز کیے دیتا ہوں کہ سرکار کوٹ ٹیکس اہلیت تو ہے نہیں نا کام کرنے دی عادت ہے دو بھے جیسی ستے اٹھنے ہیں پانچ بھے تاکتے لادیاں کار رہے ہیں انہیں شیرود نال کام ہوں میرا مطلب ہے مٹی دیکھے کرنا ہے اس تو بعد ترجمان نہ ہوں لے کے بیائے جانے ہیں ٹھیک ہے ترجمانوں کو ہم دیتے ہیں نگی گالیاں اور کہتے ہیں کہ جو گالیاں میں نے تم کو دیا تم آگے جا کے دو اور ہم سمجھتے ہیں یہی حکومت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت ہے اور اس طرح حکومت ہوتی ہے ٹھیک ہے بیسے یہ نیازیت یہ حکومت رہی ہے پر اس سکر کی تاریخ میں کبھی ہے نہیں یہ دوسروں کے ایجنٹ کے طور پر ہی کام کرتے رہے ہیں دوسروں کے لیے کرائے کے ٹٹو رہے ہیں ان کے لیے لوٹ مار کر لی دلی میں جا کے آگرہ میں جا کے ٹھیک ہے لاہور میں آ کے لیکن ان کی حکومت نہیں رہی لودیوں کی رہی ہے تغلقوں کی رہی ہے لیکن نیازیوں کی اگر رہی بھی ہے تو کسی میرا مطلب ہے کہ اچھے قبیلے کی رہی یہ کھوتا کھل نوں کی کبھی حکومت نہیں آئی کھوتا کھل نیازیوں کی کبھی حکومت نہیں آئی نیازیوں کی ویسے بھی کہیں ریپنٹ نہیں ہوئی اگر آپ کتبتی نیوک سے دیکھتے ہیں نیازی کبائل جو ہیں وہ قرائے کے ٹٹو کے طور پر دستیاب ہوتے قرائے کے فوجیوں کے طور پر دستیاب ہوتے ہیں اصل پر مسئلہ ہے نا یہ غریب بہت ہے تو بادشاہوں کے دربار میں ایز ایجنٹ انہیں سائنکائے ملیشاہ نے مطارف کروایا تھا کہ آپ جو ہیں نا انہیں بطور ایجنٹ ان سے کام لے سکتے ہیں یہ محمد بن قاسم کے آنے کے تقریباً کوئی کنوے سالبات کی بات ہے یعنی سات سو بارہ میں اگر آپ کنوے ایڈ کریں تو یہ تقریباً کوئی آٹ سو ایک دو کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ یہ کائے کام کے صاحب میں پیش کر رہا ہوں تو اس لیے وہ ڈیولپ بھی نہیں ہو سکا کہ خود حکومت میں کبھی آنے اب چونکہ آگئے ہیں تو اس لیے میں پتہ نہیں چل رہا مشتاک مناسب ہیں بڑی جوگت کرائی صبح صبح کہ انتہ آپ صرف شیڈو کو ٹکٹ دینا بھگی نہیں نہیں غلط مشتاک مناسب ہیں تو کشمیری لیکن لور کی پانڈ لگی ہوئی ان کو ایپسی میں پڑھتے رہے غلط بات ہے خاور بانے کا بھی رہتا ہے خاور بانے کا بھی رہتا ہے آپ کو کیا پتہ کیسے رہتا ہے پچھل دن ایک پارٹی ملی اس نے کہا کہ ایک شگر ملکہ نو سی ہے وہ کلیر کروانا ہے میں نے کہا پھر ایک ہی پارٹی کروانا سکتی کھوڑ میٹھے بھائی کھنہ خاور مانے کا ہاں میٹھے میٹھے لہ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں لیکن کہاں جانا ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ پاک پتن میں اپنا دربار لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں میں پارٹیاں ان کو بریف کے سے لے کے مل رہی ہوتی ہیں کہ تُسی میرے نال چلو میں کہا اے وے کو آپ نے دینا ہے اس نے لینا ہے منو کے نال لے کے چلے میں کہاں میرے یہاں انہیں نہیں لینا انہیں کہنا نہیں ہے انہوں کڑھو تو میرا میں سفر ہی پاؤ گئے گئے ٹانکیں لگ گئے ہوئے میں کہاں ہی باہر نہیں لکھ لنڈیا تو آڑے باز سے پاک پتن تک کشت کرنا پاک پتنی پیر گنی پیر گنی کا کشت کاتوں اور پھر بھی وہ آپ سے پیسے پکڑنے سے انکاری ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بات میں نے کہاں اس نے میرے سامنے نہیں لینا جی ٹھیک ہے پھر وہ ان کو بات سمجھ آگئے پھر پارٹی نے جان بخشی کار دی ورنہ تو وہ بڑے ڈالوں شالوں کے ساتھ آئے تھے کہ نہیں چلو ساڑے نال ہتھی پڑ رہے تھے ہتھی پڑ رہے تھے میں اگر نہیں بھینو انہیں میرا چیرہ بے کے دور جانا جی کار چھاڑ کے دور جائے گا ٹھیک ہے ہے کچھ پرانے معاملات ان کے ساتھ آپ کے بھی پرانے معاملات ہیں سادے کی تھی نہیں ہوں کچھ پرانے معاملات ہیں وہ والے نہیں ہیں جو عمران خان کے خان صاحب کے ہیں میرے دوسرے معاملات ہیں اچھا جی تو اس لیے اس نے نہیں لینا ہمارے ہاتھوں سے تو کہنے لگے ہم تو بزرگوں کو ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے نہیں نہیں کام خراب ہو جائے گا تو انہوں نے وہاں پہ ایک بقاعدہ مبینہ طور پر سننے میں آ رہا میں گیا نہیں ہوں دکان کھولی ہوئی ہے کسی بھی جگہ کا کام ہو بس پیسے دیو اور کروال ٹھیک ہے صحیح ہے باقی بزنسمن ہوگے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ شارٹ کٹ ہے اس کو اپنائے اگلی خبر پار دے کر جانا ٹراؤسپورٹیشن جو کاسٹل گوڈز کی ہوتی ہیں یعنی بایا سمندر آتی ہیں ایف بی آر نے شپنگ ویسلز کو یہ کہایا کہ وہ آن لائن ٹریکنگ ڈوائز انسٹرال کریں یہ کل خبر رہ گئی تھی جی جی ٹھیک ہو گیا اچھی بات ہے یہ ویسے ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ٹریکنگ ڈوائز کا ڈیٹا نہیں ملتا ہوگا شپنگ لائن کے اوپر بھئی ایک ایک کنٹینر کے اوپر ایک ایک کنٹینر کے اوپر شپنگ ڈوائز لگی ہوتی ہے وہ کنٹینر کی مونیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اگلے وہ جب ہم دوزار چار میں گئے تھے آپ میرے ساتھ گئے تھے تاجکستان نہیں لے گی نہیں گئے آپ تمہارے پیپانہ تم ہی درے رکھو دوزار چار میں جب میں گیا تھا تاجکستان تو وہاں پہ ایک ایسی کمپنی کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا ٹھیک ہے تو وہ تاجکستان میں بیٹھے ہوئے اپریٹ کر رہے تھے ٹرانس شپمنٹ اور اس ٹرانس شپمنٹ میں اس کے ہر کنٹینر کے اوپر ٹریکنگ ڈیوائز تھی سامنے بڑی ساری سکرین لگی ہوئی تھی اور ہر کنٹینر کی مومنٹ اس کے اوپر وایا سیٹلائٹ ظاہر ہو رہی تھی یہ میں دوزار تین کی بات کر رہا ہوں کس دنیا میں رہتے ہیں یار ایف بی آر والے یعنی وہ مونیٹر ہو رہی تھی مونیٹر ہو رہی تھی کہ اے میرا کنٹینر ایس جگہ پہ پہنچ گئے اچھا وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالیاں دی تھی وہ بھی مونیٹر ہو رہی نہیں نہیں اگر چال یہ جو ہے یہ کس کی خبر ہے یہ دادا جی خبر ہے آمیر خان کی اچھا اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ تین تالیس چینیز کمپنیز جو ہیں وہ تیار ہیں گوادر کے سپیشل اکنومک زون میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ گزشتہ چار سال سے دستیاب ہے نا تیار ہیں تیار ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جائنٹ وینچر ہوگا ہم ہم ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جائنٹ وینچر کریں ہمارے ساتھ وہ نہیں کرنے کے تیار ہیں کہ سپیشل اکنومک زون کے اندر کونسا جائنٹ وینچر ہوتا ہے اپنی کام نہیں لے لائیں گے ٹھیک ہے ہم نے یہ کرتے کرتے انہیں امان بھگا دیا ہے یہ پرانی خبریں ہیں یہ نکال کے چلا دی جاتی ہیں وہ امان میں اپنا سارا سیٹ اپ قائم کر چکے ہیں اور امان گوادر کے اپوزٹ ہوتا ہے یہ تتنے بھی گوادر کے مجھے ترانے سانے والے ہیں یہ بتائیں کہ اگر گوادر اتنی ہی ٹھیک ہے تو انہوں نے اینڈ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کی آمد کے بعد جو امان میں نئی پورٹ بنا لی ہے ٹیپ سری اس کی ضرورت انہیں کیوں پیش آئی ہے جا امریکی بھی وجود ہے پٹکشن کے لیے آپ تو تھاٹھو کر دیتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے کیوں منائی ہے پھر تو انہیں گوادر کے ساتھ کمیٹڈ رہنا چاہیے تھا چینیوں نے نئی چینیوں نے نئی وہاں پہ بندرگاہ بنا لی ہے اچھا دنیا ٹر گئی گوادر سے گوادر سے وہ گیگٹیوی کی ریپورٹ دیکھی تھی ٹھیک ہے نا کمال ہے جی اچھا پھر کہتا ہے کہ نہیں جی وہ میری طرف اس جاہل کو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا بات کی چیز ہم نے تو انفرمیشن آئی وے کی بات کی تھی کہ ماما انفرمیشن آئی وے ہویلیاں تھا کی جو کجھا نہیں ہویلیاں سے کاشگر تک بجھائی جا رہی ہے نا انفرمیشن آئی وے کیونکہ آگے جو گدار ہیں وہ بچھا گئے ہوئے ہیں آگے کی وہ کرپٹ جو تھے ہیں جی کرپٹ اور گدار گوادر تک اور کراچی تک بچھا گئے ہوئے ہیں اور وہ گوادر سے کنیکٹیویٹی نہیں دے رہے آپ آپ دے رہے ہیں کراچی سے کنیکٹیویٹی اس کو کچھ تو خدا کا خوف کیا کر سی میوی تھری اور سی میوی فور جو ہے اس کو کنیکٹیویٹی دے نہیں ہے لیکن ایک بات میں یہاں پہ بڑی ضروری سمجھتا ہوں کرنے کی اور وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک انٹرنیٹ جس کا ہے امریکہ ہے ویب سائٹ ہوسٹنگ کہا ہوتی ہے امریکہ میں جتنے بھی سوفٹوئے ہیں ان کی ہوسٹنگ کہا ہوتی ہے امریکہ میں لیکن ٹک ٹاک کی چین میں دنیا کے اندر آئندہ دس سال سے یہ میرا ویزن ہے جی میں دیکھ رہا ہوں میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں یہ ایسا ہو جانا ہے دنیا کے اندر آئندہ دو انٹرنیٹ ہوں گے اس پر میں سوچ رہا ہوں ایک ویلا کروں ایک چائنیز انٹرنیٹ ہوگا ایک امریکن انٹرنیٹ ہوگا جس نے بھی ازادی وغیرہ انجوائے کرنی ہے پنگڑے شنگڑے پانے ہیں وہ امریکی انٹرنیٹ پہ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور جس نے کوئی ڈپریشن کے محول کے اندر لیکن کمیونکیشن تو بارال کرنی ہے وہ چائنیز انٹرنیٹ کے اندر چائنیز کے اوپر ازادیاں کوئی نہیں ہوں گے آپ اپنی حکومت کے سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات نہیں کر سکیں گے اگر یہ ایسا ہوا اگر ایسا ہوا تو چائنیز کی موت کا آج ہی اعلان چائنیز انٹرنیٹ کی موت کا آج ہی اعلان کرتی جائے کیونکہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں جب لوگ مین سٹریم میڈیا پہ کوئی بات نہیں کر سکتے تو وہ انٹرنیٹ پہ جا کے کرتے ہیں مین سٹریم کے اوپر کمیونکیشن نہیں کر سکتے تو وہ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں اور جب آپ ان کمیونکیشن کے اوپر پبندی لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکن ہی سروائیو کریں گے ازادیوں کی بات ہو رہی ہے نا اور وہ ڈپریشن جو آپ مینسٹریم میڈیا پہ نہیں نکال سکتے وہ آپ سوشل میڈیا پہ نکالتے ہیں چائنیز انٹرنیٹ پاکستان ہے بہت ٹک ہوگا چائنیز انٹرنیٹ جو ہے اس کے اوپر کیا ہوگا ٹک ٹک ہوگا ٹک ٹک کے اوپر کوئی معقول شخص آپ نے دیکھا ہوگا کوئی معقول بات سنی ہو ولد الحرامیوں کی اماجگاہ ہے ٹک ٹک امی تھا ٹھیک ہے نا وہ ان کی اماجگاہ ہے نہ وہاں پہ کوئی علم کی بات ہوتی ہے علم بندہ جاتا ہی نہیں ہے وہاں پہ میرا سوچ دل آئے تھا کس دن ٹک ٹک ہے نا نے مینو پھاڑ لیا میں نے کہا ٹک ٹک تو بھی چال نہیں بندے کیر کے لئے ہوا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہوتی ساری ولد الحرام کمیونٹی پائی جاتی ہے اس طرف مو نہیں گاری اس معاشرے کا گند ہے اس پلیٹ فارم پہ پورا ویسے یہ رب میرے رب کی کیا اہم کرم نوازی ہے اس نے سارے معاشروں کا گند گھیڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھا کر دیا اور یہ صرف پاکستان میں ہوا ہے آپ چائنیز ٹک ٹکر کی ٹک ٹک دیکھ لیں آپ جیپنیز کی دیکھ لیں آپ یوکے کی دیکھ لیں پاکستان میں نا پورے معاشرے کا گند جو کٹھا کر کے نا وہ ٹک ٹک پہ ڈال دیا ہے اس وقت ہر انڈرورڈ کا کام جو کہ بزار پہلے پہلے چوکوں پہ کھڑے ہوکے اشاروں پہ کھڑے ہوکے جو ہوتا تھا نا اب وہ ٹک ٹاک کے ذریعے سار انجام پاتے ہیں ٹھیک ہے لے ایسے ہی میں نے کہا تو دنیا کے اندر جی آئندہ دس سال میں دو انٹرنیٹ ہونے جا رہے لیکن یہ جو انٹرنیٹ جس پہ پربندیاں ہوں گی نا اس کی سویڈیں وڑی ہوں گی یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیوں اس کی وجہ پچھو کیوں کیوں ایسے کلک کیا کریں گے تو آپ ویب سائٹ کھل جائے ہم دروازے پہ پیٹھے ہوں گے نا سرور اگر بیجنگ میں پڑا ہوا ہے تو قریب پڑے گا تو اتر سانو قریب پڑے گا وہ جنہ آپ نوزار کلومیٹر امریکہ تک سگنل جاتا ہے تو پھر ویب سائٹ کھلتے ہوئے دیر لگتی ہے یہاں پہ تو ایسے ہوا کرے گا ہائیوے ہمیں مل جائے گی سافٹویر وہ اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ایسے میرا ایک ہنچ تھا جو میں نے آپ سے ارزکار دیا ہے تو اس میں سے ہمارے لیے رزق حلال نکلنا کیا نکلنا وہ آپ کا اگلے پروگرام میں ارز کریں گا جی وہ کچھ خبریں پڑھنی تھے رہی گئی اب ٹائم ختم ہو چلے کال پڑھ وائنڈ اپ کیجئے بات کو لیں سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تاج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد خدا تجی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ